حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرا جن کی بات حضور داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ حضرت زنون مصری کا بیان کیا ہے کشف المحجوب میں مگر حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اپنی کتاب الفتوہ میں یہ واقعہ حضرت معروف کرخی کی طرف منصور کیا اور ان کا لکھا ہے حضرت معروف کرخی کا ہو اور حضور داتا صاحب کو جو خبر پہنچی وہ حضرت زنون مصری کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت زنون مصری سوار تھے کشتی میں کہیں جا رہے تھے ساتھ ایک مقام پر پہنچئے تو کوئی نوجوانوں کی ایک جماعت آئی وہ گانے بجانے میں مصروف تھی اور شراب پی رہے تھے اور گاہ رہے تھے ناچ کود کر رہے تھے شراب پی کے غلغ پاڑا کر رہے تھے بہودگی کر رہے تھے اور پھر آپ کے سامنے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے مریدوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی مرید مرید ہوتے برداشت نہ ہوئی کہ ہمارے شیخ کے سلطان العلیہ امام العارفین ان کے سامنے اتنی بدتمیزی اتنی بیعدبی اتنی بدتہذیبی اتنی بہودگی دکھی ہوئے ارز کیا حضرت دعا فرمائیے کہ یہ ہلاک ہو جائیں تباہ و برباد ہو جائیں یہ گستاخ ان کے لئے بددعا کریں آپ کے سامنے اتنی گستاخی کر رہے ہیں ان کو حیاء نہیں اللہ کے ولی کا آپ نے فرمایا اچھا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تم سب میرے ساتھ آمین کہنا یہ جو دوسر حضرت فزیل ابن عیاز کے ساتھ حضرت زنون مصری کی بات میں نے کہا نا کچھ بچی باتیں بتا دیں ہاتھ اٹھا لیئے مرید خوش ہوئے کہ آج ان کا بیڑا غرق ابھی ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کے عرض کیا باری تعالیٰ تُو نے ان جوانوں کو جس طرح اس دنیا میں خوش و خرم رکھا ہے ان کو آخرت اور جنت میں بھی ایسا خوش اور ہشاش بشاش رکھا ہے ان کو آخرت میں بیس ہی طرح حشاش بشاش رکھنا خوش و خرم کر دینا اب مریدوں کے موہ سے آمین کیسے نکلے ان کی حل خوش ہو گئے چپ کر گئے جب مقام پر پہنچے تو عرض کیا حضرت یہ کیا کیا آپ نے یہ بیعدب گستاخ تھے بدتمیز لوگ تھے ہم نے تو چاہا کہ آپ بددعا کریں تاکہ یہی غرق ہو جائیں اسی دریائے نیل میں مصر میں رہتے تھے حضرت زنون مصری پھر بغداد آئے یہ غرق ہو جائیں ڈوب جائیں تباہ و برباد ہو جائیں آپ نے الٹی بات کر دی آپ مسکڑا پڑے فرمانے لگے میں نے کیا دعا کی تھی میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارز کیا تھا باری طرح جس طرح ان کو یہاں خوش و خرم رکھا ہے ناچ رہے ہیں گانہ بجھا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں یہ پتہ نہیں جس حال میں ان کو جنت میں بھی اسی طرح خوشحال رکھنا تو کیا جس حال میں وہ اس وقت ہیں اس حال کے ساتھ بھی کوئی جنت میں جائے گا اس عمل والا شخص کوئی جنت میں جا سکتا ہے تو جب میں نے جنت میں ان کے لیے خوشی مانگی تو اس کا مطلب ہے اس حال سے توبہ کریں گے تو جنت کی خوشحالی ملے گی تو میں نے تو اس حال کے چھوڑنے کی دعا کی بس مریدوں کو سمجھ آگئی وہ بیس جوان تھے سارے تائب ہوئے اور ان میں سے ہر ایک شخص اپنے وقت کا ولی بنا تو اللہ کے دوست اولیاء بددعا نہیں کرتے وہ دعا دیتے مگر طریقہ یہ ہے نہ وہ کسی کا بیڑا غرق کرتے خود تکلیفیں اٹھا لیتے موسیقی موسیقی